چوبیس اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی اور ویڈیو کیا ہے عمران خان نے توہین رسالت کر دی توہین مذہب کر دیا اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے یہ پریس کانفرنس کرتا ہے چودہ تاریخ کو چودہ سپٹیمبر کو اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف بڑا ہی ہے اس نے لوگوں کو لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں بڑا غصہ ہے اس کے خلاف پھر مریم نواز بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کچھ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے اور وہ پندرہ سپٹیمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک اور ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانہ سناولہ اس کو بھی جوش آ جاتا ہے وہ چودہ تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی اوہو عبران نے لوگوں کے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا ہے کہ اس نے دین کی خلاف بولا ہے اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف بڑا جی اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے اور یہ کرتا ہے دس اکٹوبر کو اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو اس کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے کیونکہ اس نے دین کے خلاف وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کدھر سے اس سے پہلے پی ٹی وی اب پی ٹی وی اب سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا چار دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران خلاف پورا یہ پورا کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے میں صرف آپ پہلے یہ جو جو بڑے آپ کو میں نامور نام بتائیں جن کو دین کی بڑی فکر ہے میں مجھے زیادہ بتائیں یہ تیس سال سے دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے جا کے پاکستان سے باہر پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں کبھی انہوں نے دین کا نام لیا کبھی ان کو فکر ہوئی ہے دین کی یہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں یہ باہر جا کے ایک ہی بات کرتے رہے ہیں میں نوے کی دہائی سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں مدد کر دے مغرب امریکہ ہمیں مدد کر دے کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو دینی انتہا پسند پاکستان کے اوپر آ جائیں گے بنیاد پراز دین کو پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے کیونکہ یہ ڈراتے تھے ایران کے اندر جب خمینی کی انقلاب آیا اسلامی انقلاب آیا تو یہ ہمیشہ جا کے مغرب کو خوش کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی وہ انقلاب آ جائے گا اگر ہماری اب مدد نہیں کرتے ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں جب یہ باہر جاتے تھے ان کے سربراہ تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں دین کی بات چھوڑے ہیں یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں بچا لیں نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے میں واحد اور مجھے فخر ہے اسی اس کے اوپر لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا ایمان ہے اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے اپنے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں اسلاموفوبیا اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں میں واحد وہ پاکستان کا پرائیم منسٹ رہا ہوں جس نے اس کی بات کی ہے ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کیا میں نے اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا یہ میرا ایمان کا حصہ ہے اور میں نے اس لیے نہیں کی میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں مجھے پتہ ان کو پر کیا دشواریاں گزرتی ہیں مجھے پتہ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے پر کیا ہو رہا ہے جو مسلمان ہندوستان میں اس لیے میں نے ہر فورم کو اپر یہ بات اٹھائی ہگ اور سچ کا سفر سال دو ہزارہ بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسوشنز کی پورا سال مسلسل جد و جہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ اینکرس نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے